ویلکم بیک گائز ایم سی ایسے کی ٹرننگ جاری ہے ہماری میں محمد حادث خان ایم سی ایسے کے تمام تھیوری کے ٹاپکس اب ہم اچھے خاصے پڑھتے آ گئے ہیں اور مجھے یہ آئیڈیا ہے رہا اس بات کا سٹوڈنٹس کے کیوریز کے بعد کہ اچھے خاصی چیزیں ہمیں انڈرسٹینڈ ہو گئے ان ویڈیو سیریز سے اور ہم اب اس میں بہ آسانی پریکٹیکل کو ریکوڈ کرتے ہیں کہ ایکٹیو داریکٹری کا جو سرور ہے وہ کیسے ہم سٹینڈ کروا سکتے تو ہو سکتا ہے یہ ویڈیو کچھ طویل ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں پیسی کی تھوڑی سی کونفیگریشن شیئر کروں گا کہ کیونکہ کچھ سٹوڈنٹس ہمارے ایسے ہیں یا بہت سے سٹوڈنٹس ایسے جو پیسی کی ریکارمنٹ دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ ان کے اپنے پرسنل لیپ کے لیے چیزیں آسانی رہیں تو میں پہلے پراپریز چیک کر آتا ہوں گایز دیکھیں میرے پاس جو یہاں سمپل ہے زیادہ ہائی بجٹ ہم نے نہیں لگایا جس پروسیسر ہم نے کوارٹ کو لے لیا 2.4 کا پروسیسر ہی میرے پاس 8 مب کیشے کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں جو ریم لگائی بھی ہے وہ کمپیٹر میں 8 جی بی ریم سٹالڈ ہے اگر 8 جی بی ریم ہے تو فرس کریں اگر دو دو جی بی بی میں ایک کمپیٹر کو دوں تو فیل وقت میں ایک وقت میں چار کمپیٹرز رن کر سکتا ہوں اور جو ویٹچول مشین ہے میری اگر میں ونڈو سیون کھول دوں تو میں ون ون جی بی اگر ان کو کھول دوں تو میں ایک وقت میں پانچ کمپیٹرز بھی رن کر سکتا ہوں اچھا میرے پاس جو مین آپرین سسٹم میں وہ ونڈو سیون اوریجنل سٹالڈ ہوئی بھی ہے سسٹم ٹائپ 64 بیٹ میں نے کر رہا ہے تاکہ کیونکہ ونڈو سرور جو ہے میرا وہ سپورٹ کر جائے تو آئی ہاپ آپ کو یہاں تک کلیر ہوا اور ہارڈ ڈرائیب کا جو ہمارا معاملہ ہے وہ ایسا ہے کہ 30 جی بی میں نے سی کا بنایا ہے جو کہ تکریبا پورا ہونے والا ہے اس کے باہد دی ڈرائیب میں دکھاتا ہوں اگر میں اس پر دبل کلک کروں تو یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس ونڈو سیون ہے جو کہ ورچول مشین ہمارے انسٹالڈ لے اگر میں ہاں دبل کلک کروں تو یہ اوپن ہو جائے گی اور اگر بیک آ جائے تو آپ دیکھے گا ای پر دبل کلک کروں تو یہاں ہم نے ونڈو سرور 2012 انسٹالڈ گیا بیک آ جاتا ہوں اس میں دیکھے گا میں نے دو سرور انسٹالڈ کرے ہیں ونڈو سرور 2008 اور 2012 سمجھ لیں 2008 ہماری کورس کے کوئی استعمال نہیں ہے اس میں ہم 2012 کو ہی استعمال کریں گے تو اس والے ڈرائیب میں ہماری سیون ہو گیا ایک کمپیٹر ونڈو سیون ہو گیا ایک سرور 2012 ہو گیا دوبارہ ونڈو سرور 2012 اور اس والے ڈرائیب میں آتے ہیں تو دیکھیں ونڈو سیون اس میں ہے تو کیا ہوا اس جی اور ڈی کے اندر میرے پاس ونڈو سیون ہے اور ای اور ایف کے اندر ہمارے پاس ونڈو سرور 2012 یعنی کل ملا کے ایک دو تین چار کمپیٹرز یہ ہو گئے جو کہ ہم نے این ہارڈرائیب میں رکھیں اور جو میرا من اوپرنک سسٹم ہے وہ اس سی ڈرائیب میں آگیا ہے جو کہ ونڈو سیون ہے تو ایک دو تین چار اور ایک پانچ یہ پانچ ہارڈرائیب ہم نے اس مقصد کے لئے رکھیں یعنی پارڈیشن اور جو لاسٹ والا اس میں ہم نے اپنا سامان رکھا ہے جس میں ہم ریکوڈنگز کی فائل وغیرہ اے ٹوز رکھ رہے ہوں فائی ہاپ یہاں تک کلیر ہے اب ہم چلتے آگے گئیس دیکھیں ہم نے جو بی ایم بی ایر جو سافٹیر ہے اس کو جب اپن کرتے ہیں تو لی ایمی مارے پاس 7 اور 2012 جو کہ اب تک ہم پریکٹس کرتے ہیں وہ یہاں پر آ رہے ہیں اچھا اسی کے سااتھ سااتھ ہر میں مائی کمپیٹر پر دبال کلک کروں میں چاہتا ہوں کہ یہ ویڈو سیون بھی وہاں پر آپن ہو جائے یعنی ل�سٹ میں آجائے میں جب چاہوں اسے اپن کر لوں یہاں دبال کلک کر کے جو ویڈو سیون جو ویڈو لائیaintsی کلک کرiani تو دیکھیں آپ ایک اور Ho betray ہماری یہاں پر آگئی میں نے اس ٹیپ کو کینسل کر دیا لیکن یہاں لسٹ میں رکھنے دیا یہاں لسٹ میں ہے ٹھیک ہے جی ہم واپس بیک آتے آنے کے بعد میں نے اسی ای ڈرائیف پر آیا ونڈوز سرور دوہزار بارہ پر آکے جو ونڈوز سرور دوہزار بارہ ہے اس آئیکن پر دبل کلک کیا تو یہ سرور ہمارا مزید آپن ہو گیا تو فیل وقت ہماری سکرین پر دو ونڈوز سرور دوہزار بارہ اپیر ہو گئے آپ کو آپ اصل مائنوں میں سمجھا گیا ہو کہ انسٹالیشن کیسے ہو رہی ہے اور ایک ہوم لے پروپر طور پر کیسے ہم بنا رہے ہیں کونفیگریشن کبھی آپ نے جائزے لے لیا اور یہ بھی دیکھ لیا گائز آئیے سٹارٹ لیتے ہیں اب ہم چلتے ہیں آگے کہاں پر ایکٹیو ڈیریکٹری انسٹال کرتے ہیں تو ونڈوز سرور دوہزار بارہ جو کہ لاس ویڈیو تک ہم نے ریکوڈ کیا وہ یہ والی مشین تھی اس کی پہچان ہم ایسے لے سکتے ہیں کیونکہ ہم نے سنیپ شوٹ بنائے تھے یا دیکھیں آپ کو تری فولڈر ہم نے بنائے تھے آئی پی چینج وہ والے سنیپ شوٹ اگر تری فولڈر پلس آئی پی چینج پہ میں کلک کر کے یس کر دوں یعنی واپس میں سنیپ شوٹ رن کر دیا یعنی میں چاہتا ہوں کہ میں واپس مہیں آ جاؤں جہاں سے میں نے اس کو بند کیا تھا یا کوئی بھی بات میں تبدیلیاں کیوں تو سنیپ شوٹ سے میں واپس بیک آ جاؤں تو ٹھیک ہے جی یہاں در کلیر ہے بلکل ایسے ہی ہوا مزید مشینیں جو تھے میں نے اس کو کینسل کیا اور اس مشین کو ہم باقو بھی آپ ڈیٹیل میں تو بھی بات کرتے ہیں کہ اس کو ہم کونٹیگر کیسے کریں میں کون سا سرور چلا رہوں وینڈو سرور 2012 یہ والا جو کہ ہماری جی ڈرائیو میں تھا ہم نے کیا کیا فل سکرین کرتے ہیں اب پہلا سوال تو سٹوڈینٹس کا یہ رہا ہوگا کہ ہماری جو ورچول مشینیں وہ اتنی سکوار یعنی چھوٹے سے سکرین پر کیوں نظر آ رہی ہے یہ جیسے ہماری اوریجنل وینڈو ہوتی ویسی نظر کیوں نہیں آ رہی تو اس کی آسان سے طریقہ بھائی آپ اس کی ریزولیشن سیٹ کریں گے بشارت ہے آپ کے کمپیٹر میں تھوڑا سا میرے پاس اس کمپیٹر میں 512 گرافکس کارڈ لگا آپ کے پاس اگر گرافکس کارڈ ہے تو یہ زیادہ رکمنڈیڈ ہے کہ اگر وہ ہے تو زیادہ بہتر ہے ہم نے سپرین ریزولیشن پر کلک کر رہا کرنے کے باعت ریزولیشن پر آنے کے باعت ہم نے یہاں سے کسی ایک اس پر کلک کر کے اپلائی کر رہا جیسی یعنی سیٹنگ ہم نے کنفیگر کرنی ہے یعنی میں نے کیپ چینجز کرا مجھے پتا ہے میرے کمپیٹر میں ریزولیشن جو 2080 پلس 1024 یہ پکسل ہمارا کنفیگر کرتے ہیں میں نے اپلائی کیا اپنے کمپیٹر کے LCD کے حساب سے آپ یہ کنفیگر کر کے اوکے کریں گے تو آپ دیکھیں آپ کی جو ونڈو آپرنگ سسٹم ہے وہ پورے سکرین پر نظر آئے گا اچھا اس سنیپ شوٹ پر ہم نے تین فولڈرز منائیتے ہیں اس سنیپ شوٹ کی ویڈیو ریکارڈ کرتے وقت اب کیا کروں میں تین فولڈرز ڈلیٹ کر رہا ہوں یعنی کچھ تبدیلیاں کر رہا ہوں اور وہ کون کونسی تبدیلیاں اب آپ نے غور کرنا ہے میں نے کیا کیا اس کمپیٹر کے جو آئی پی ہے وہ دینی ہے میں نے کیا کرا اس آئیکن پر آیا رائٹ کلک کر کے اپن نیٹ پر کے ان شیئرنگ سینٹر آئی پی دینا آپ کو بہ خوبی آ جائے چینج اڈاپٹر سیڈنگز ایتھر نیٹ جو ہمارا انٹر فیسز پر رائٹ کلک کر کے ہم نے سٹیٹس پر کلک کر کے پوپٹیز پر آتے ہیں پوپٹیز پر آنا کے بات کیا لکھا ہے گا انٹرنیٹ پروٹوکول ٹی سی پی آئی پی veržن فور یعنی آئے پی veržن فور ہے ٹی سی پی آنی ٹرانسمنیشن کنٹرول پروٹوکول ہے پوپٹیز پر آتے ہیں ہم نے آئی پی دی ہوئی ہے کیونکہ میں نے سنیپ شوٹ اس کا کیاپچر کیا ہوا تھا اور اسی کو ہم نے کھولا اب آپ نے کرنا یہ ہے کیونکہ ہم ڈین ایس اسٹالل کرنے والے یعنی ہم ایکٹیو ڈیریکٹر انسٹالل کریں گے تو اس میں پھر میں آپ کو نیکس ویڈیوز ہے اس سے نیکس ویڈیو میں ڈین ایس کے مطالق بھی ہم زارا اس کے اوپر بات کریں گے فیل وقت آپ نے کیا کرنا ہوگا جو سرور کی ایپی ہوگی وہ ہی ڈین ایس میں آپ ڈال دیجئے 10.0.0.1 یا میں ایک کام کرتا ہوں کہ یہاں پر میں آئی پی جو پول لے رہا ہوں وہ 10.10 کا لے رہا ہوں یعنی ہم نے آئی پی رکھ لی 10 جو آئی پی ہماری سرور کی ہوگی وہ ہی آئی پی اس کی ڈین ایس میں آپ نے ڈال دینا ہے اور اوکے کر دینا ہے کلوز کر آنے کلوز کرتے ہیں اس پر رائٹ کلک کر کے ہم سٹیٹس چیک کر کے ڈیٹیلز پر آتے ہیں تو دیکھئے گا آپ کے پاس جو آئی پی اڈریس ہے وہ سٹیٹک جو ہم نے کونپی کر گیا وہ یہ ہے اور پریفرڈ ڈین ایس جو ہم نے دیا وہ یہ تھا ٹھیک ہے جی یہاں دیکھ کلیر ہو گیا کرنے کے بعد ہمیں اپنے کمپیٹر کا جو نام ہے وہ چینج کرنا ہے اب اس کمپیٹر کا نام کیا ہے اس پر ذرا بات کرتے ہیں آپ نے کی بورڈ سے سٹارٹ کا بٹن دبانا ہے جیسے سٹارٹ دبائیں گے ونڈوز ایٹ کا فیچر ہے کیونکہ سرور دوہزار بار ہے ونڈوز ایٹ کے ساتھ آیا مائی کمپیٹر پہ آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے اور مائی کمپیٹر کی پروپیٹیز پہ آجانا ہے چاہے تو آپ ایسے آجائیں یا جیسے آپ کو آسان لگے آپ ایسے آجائیے آنے کے بعد یہاں سے ہم نے کیا کرا چینج سیٹنگز پہ کلک کیا کرنے کے بعد چینج پہ آئے اور کمپیٹر کو جو نام ہے وہ یہاں سے نام چینج کر لیا ہم نے سرور دیش ون لکھا یعنی سرور ون ہو گیا ہمارا یہ کام کرتے ہیں آسان کر لیتے ہیں سر ون کرتے ہیں یعنی سرور ون ہو گیا اور اوکے کر کے ہم نے اسے یہاں سے اوکے کر دینا ہے لیکن یہ ایک ایرر جنریٹ کرے گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے you must restart your computer ہمیں restart کرنا پڑتا ہے جب ہم نام چینج کرتے ہیں اور چینجز جو ہیں وہ تب ہی لاغو ہوں گی جب اپنا کمپیٹر ہم restart کر لیں گے میں نے کہا restart کر دیجئے تھوڑا سا انتظار کرتے ہیں restart ہو جائے آرائیٹ گائز اب آپ دیکھ سکتے ہیں سرور ماشین ہماری کھل گئی ہے restart کے بعد میں نے control alter insert کا button دبایا insert delete نہیں کرنا اور یہاں سے جو password ہمارا وہی win 2012 کر کے انٹر کرتے ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں اب ایک کام کرتے ہیں ہم نے اب تک کیا کیا IP چینج کرتی اور کمپیٹر سرور ماشین کا ہم نے نام تبدیل کیا دو کام کرے کرنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں اس کا snapshot لے لیتے ہیں یعنی یہاں تک جو ہم نے تبدیلیاں کی اگر ہم کوئی بات میں جو غلطی کر لیں تو اس snapshot پر کلک کر کے ہم واپس اس جگہ تک پہنچ سکتے ہیں vm پر کلک کر اس snapshot پر آتے ہیں کھل جائے پھلے ہم نے بے سبلی کا مظاہرہ دکھایا سعی سے کھل جائے سرور ماشین ہماری اور آرائیڈ گائز ہم نے کیا کیا vm پر کلک کیا snapshot جتنے بھی snapshots تھے ان سب کو ہم نے کیا کرنے ڈیلیٹ کروانے snapshot manager پر کلک کرتے ہیں کرنے کے بعد جو ہم نے snapshots بنایاں وہاں پر کلک کر کے کیا کرے ڈیلیٹ کرتے جاتے ہیں یس تمام snapshot ڈیلیٹ ہوں گے ایک ایک کر کے ہم نے کیا کرا تمام snapshots جو ہوتے ہیں ہم اسے ڈیلیٹ کرتے ہیں ڈیلیٹ یاس پھر ڈیلیٹ یاس چلی اس لیب کے اوپر اس کمپیٹر پر کچھ پریکٹیکل بھی ہو گیا اس کے بائیس یہ زیادہ ہو گیا اچھا اس کو بھی ہم نے میسنیپ شوٹ ڈیلیٹ کرا یاس اور ابھی ہم یہاں پر ہیں تو اس لیے اس والے سنیپ شوٹ کو ہم ڈیلیٹ نہیں کر سکتے یہ جس ڈیلیٹ ہو جائے آرائیٹ گائز ڈیلیٹن کے بعد ہم نے کلوس کیا اور نیا سنیپ شوٹ لیتے ہیں وی ایم پہ ہم سنیپ شوٹ اور یہاں سے لکھا جو تیک سنیپ شوٹ ہے یہاں پہ کلک کیا اور اس کو ہم نام دے دیتے ہیں فریش یعنی بلکول سرور فریش ہے اور دسکرپشن پر میں مزید لکھنا چاہ رہا ہوں کہ سرور کا نام ہم نے سرور 1 رکھا with IP IP 10.0.0.10 یہ ہم نے یاد رکھنے کے لئے لکھا اور تیک سنیپ شوٹ کر دیا تو ہماری اس ماشین کا سنیپ شوٹ کریٹ ہو گیا ہے پہچان کیا ہے وی ایم پہ کے سنیپ شوٹ پہ کلک کریں تو دیکھیں فریش بنا لیا اب ہم اس کمپیٹر پہ Active Directory کا رول انسٹال کرواتے ہیں ہم نے کیا کر رہا سرور مینیجر جو یہاں پر ایک آئیکن دیکھ رہا آپ کو اس پہ کلک کر لیں یا آپ کی بورڈ سے سٹارٹ کا بٹن دبائیں اور یہاں سے بھی سرور مینیجر پہ آپ کلک کر کے یہاں تک آ سکتے ہیں فیلال ہم کیا کرتے ہیں واپس آتے ہیں سرور مینیجر کی طرف اس کو میکسیمائز کرتے ہیں اور سکرین کو ہم یہاں سے اس والی بٹن پہ اگر ہائیڈ کمانڈ بار پہ کلک کر دوں تو ہمارا جو ہائیڈ کمانڈ بارے وہ ختم ہو جائے گا ہائیڈ ہو جائے گا اپری حصے پہ دیکھیں ڈیج بورڈ نظر آ رہے ہیں ڈیج بورڈ پہ یہاں لوڈنگ ہوتی ہے ایکشوال میں لوڈنگ سے ہی بتاتے ہیں کہ تمام چیزیں تھوڑی دیر میں اپنے حساب سے پروگریس میں لاکر انہیں ریڈی کرتا ہے اور سکرین پہ ہمیں ڈیج بورڈ پروائیڈ کر دیتا ہے دیکھیں کیا لکھا یہاں ایڈ رولز اینڈ فیچرز چاہے آپ یہاں کلک کر لیں یا آپ مینیج پہ کلک کر کے بھی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ایڈ رولز اینڈ فیچرز کا فنکشن ہے یہاں کلک کر لیں پھل وقت میں ایڈ رولز اینڈ فیچرز پہ جیسے کلک کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو سرور کا نام ہے دیسٹینیشن سرور وہ نام آگیا سرور ون اور یہ کیا کہہ رہا ہے بیفور یو کنٹینیو کہ آپ نے یہ والے سٹیپس آپ کے پاس already completed ہیں کیا کہ جو ایڈ بینیسٹریٹر ہے یعنی جو سرور کو سنبھالنے والا یوزر ہے اس کا اکاؤنٹ کے اوپر کیا ایک سٹرونگ پاسفورڈ لگاوا ہے ہمارا پاسفورڈ تو اتنا سٹرونگ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں وین 2012 سہیے جی سٹرونگ پاسفورڈ ہے لیکن مشورہ یہ کمپنیز میں یہ نہیں رکھنے آپ نے نیٹورک سیٹنگز یعنی آئی پی ایڈریس وغیرہ وہ آپ نے سٹیٹک رکھنی ہے ہم نے سٹیٹک یعنی خود سے دینی ہے تو ہم نے خود سے دیا اور وہ کونفیگرڈ ہے ٹھیک ہے اور the most current security updates یہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس وینڈوز سروا 2012 انسٹال لے اگر مائکرو سوفٹ کے آفیس سے اس میں کوئی تبدیلیں آئی ہیں تو وہ الڈی ڈاؤنلوڈ آپ کر کے رکھے گا یہ والا اگر میں کہتا ہوں اگر نہیں بھی آپ نے اپ ڈیٹ کیا ہوا تو کوئی ایشو نہیں ہے سروا 2012 آپ کا کام کرے گا لیکن اوپر والے دو ریکمینڈڈ ہیں اگر یہ نہیں ہوگا تو یہ رول انسٹال ہونے سے پہلے ایرر دے دے گا ہم نے کیا کریا نیکسٹ کر دیا نیکسٹ کے بعد اب آپ دیکھئے گا کانفیگر سنگل سرور ابھی ہم پہلے ایک سرور کو کانفیگر کر رہے ہیں تو ہم اس والے کو استعمال کریں گے لیکن اگر ہم ورچول یعنی ایک دوسری جگہ سے بیٹھ کر بہت سارے سرورز کو منس کرنا ہو تو یہ والا ہوتا لیکن ہم ابھی فیل وقت رول بیسٹ فیچر سے بات کر رہے ہیں نیکسٹ کرتے ہیں آگے آتے ہیں آنے کے بعد اب آپ دیکھے گا وہ یہ بولا ہے کہ بھائی اس والے پول میں آپ کا جو نام ہے کمپیٹر کا سرور کا وہ یہ ہے اس کا آئی پی ایڈریس یہ ہے آپ کانفرم کر لیجی کہ آپ نے یہی رکھا ہے اگر یہاں تمام سٹیٹس ہو کے آ رہا ہو تو نیکسٹ کر دیجئے اچھے گائز اب دیکھنے کی بات ہے یہاں پر سرورز 2012 کے اندر کتنے سارے فیچرز یعنی رولز ہوتے ہیں ہم نے جو پڑھا اس والے سرور کو ہم کون سا رول دیں کون سا کام دیں تو ہم اس کو دیں گے ایکٹیو دیریکٹری والا جبکہ اس میں دیکھیں مزید لیسٹ ہے اور اچھے خاصی ٹاپک جیسے ہائپر وی اے ڈی ای سی پی سرور ہے ڈی این سرور ہے یہ سارے ہم پڑھیں گے اسی ویڈیو سیریز دیں فیلیر ہم نے کیا کر آیا ایکٹیو دیریکٹری دومین سروریسز پہ آکے چیک لگایا ہم نے کیا کر آیا ایٹ فیچرز پہ کلک کر دیا ٹھیک ہے جی اور یہاں سے بھی ہم نے نیکس کر آیا نیکس کر آیا تو یہ والا جو آپشن آتا ہے یہ فیچرز سلیک کرواتا ہے اگر میں پریویس جاؤں تو یہاں سے ہم نے کیا کر آ رول انسٹرول کروانے کا پوچھا کہ ہم کون سا رول انسٹرول کر رہے ہیں لیکن نیکس کروں گا تو اس کے ساتھ یہ کمپلسری کچھ چیزیں اپنے ساتھ ساتھ ایٹ کر دے گا جیسے کہ گروپ پولیسی مینجمنٹ آئی ہاپ ہم نے تھیوری میں بات جانی تھی گروپ پولیسی کیا کام کرتا ہے اور نیچے آئیں گے تو دیکھیں ایک ریموٹ سرور ایڈبنیسٹریشن ٹول یہ دو پیچرز یعنی مزید اضافی کے طور پر یہ اپنے پاس رکھتا ہے ٹھیک ہے جی ہم نے نیکس کر آ نیکس کے بعد ہم نے پھر نیکس کرتا ہے جس نیکس کرنا ہے اچھا جی اگر سرور ڈیسٹینیشن ریکوائیٹ کرے ریسٹارٹ اگر ریکوائیٹ کرے تو آپ ریسٹارٹ کر دیجئے اگر بولے تو ہم نے یس کر دینا ہے اچھا ہوتا ہے کہ اگر اس کو لگا دیں اور یہاں سے دیکھیں نیکس کے بعد ہمارے پاس نیکس کا بٹنگ ڈیسیبل ہے اور انسٹال کا بٹنگ ہمارا آ رہا ہے انسٹال پر ہم کلک کریں گے تو ہماری ساری سرویسیز وہ سٹال کرنا سٹارٹ کرے گا باب دیکھ سکتے ہیں ویو سٹالیشن پروگریس سرور ون کے اندر ہماری ایکٹیو ڈیریکٹری ڈو میں سرور اسے سٹال ہو رہی ہے لیکن گائز یہ نیکس نیکس کر کے طریقہ تو بہت آسان تھا لیکن اگر آپ کو کونسپٹ نہیں معلوم ہوتا اگر آپ کو یہی آئیڈیا نہیں ہوتا کہ ایکٹیو ڈیریکٹری کام کیا کر رہی ہے اس کے فائدے کیا ہیں اور یہ کیسے مینج کی جاتی ہے اس میں اس کے اوبجیکٹس کی آئیں تو جب تک میرے حساب سے ہم اسے کور نہیں کر پاتے چھوڑی سی بات اس کے بات ہم بات کریں گے ڈی سی یعنی ہم ڈومین کا نیم دیں گے جو کہ حادث ڈوٹ کوم یا آئی سی ٹی سی کوئی بھی ایک نام ہو سکتا ہے جو کہ ہم نے پڑھا تھا اور ہم اس پہلے سرور کو فوریسٹ بنائیں گے فوریسٹ کیسے بنائیں گے ابھی دیکھتے ہیں چند کی ڈومین سروریس انسٹال ہو جائے گا تو آپ کے ڈیش بورٹ کے یعنی لیفٹ ہینڈ آپ کے پاس ایک اور سرور یعنی فائل شو ہوگی ایڈی ڈی ایس کے نام سے میں نے بتایا تھا اس شورٹ فارمز یوز کرے گا آپ نے ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے اچھا اب آپ چاہے تو یہاں پہ کلک کر لیں تو پروموٹ دیس سرور تو اڈومین کنٹرولر یا اسے کلوز کر کے جو فلیگ آر ہے جو کہ نوٹکیشن ایڈی ہے ہمارا یہاں پر بھی آکے آپ کلک کر سکتے ہیں پروموٹ دیس سرور اسے ڈومین کنٹرولر یہ وہ بات ہے کہ ہم اپنے سرور کو ڈی سی کا نام بتائیں وہ کون سا نام ہے جس نام سے ہم اسے بنانا چاہتے ہیں اور یہ فوریسٹ ہے کہ چائلڈ ہے یہ باتیں بھی ہم یہی پر بتاتے ہیں تو ہم نے کیا کر رہا پروموٹ دیس سرور پر جیسی کلک کیا کلک کرنے کے بعد اب آپ دیکھ سکتے ہیں تارگیٹ سرور آرہا سرور ون اور یہاں سے کیا پوچھ رہا ہے کیا یہ چائلڈ ڈومین تو نہیں ہے یا یہ ٹری تو نہیں ہے یہ سمام ٹاپکس ہم پڑھیں گے لیکن پھل وقت ہم بنانے پہلا ڈومین تو اس کو پہ ہم کہاں کلک کر دیں گے ایڈ آ نیو فوریسٹ یہ بلکل ایک نیا فوریسٹ ہے اور ہم نے یہاں کیا نام رکھا فرس کیجئے ہم یہاں نام رکھ لیتے ہیں حادث اپنے حساب سے پنا لیں جو کمپنی کا نام ہوتا ہے بیسکلی وہ یہاں پر آتا ہے اور ڈوٹ لگا کے میں اگر یہاں کام کر دوں سی او ایم تو کام کا مطلب وہ جو ہم انٹرنیشنلی لیویل پر کام کر رہے ہوں اور ڈوٹ جیسے ڈومین نیم ہوتا ہے ڈوٹ کام ڈوٹ نیت ڈوٹ ارگنیزیشن ڈوٹ ایڈیو ڈوٹ ایڈیو جو ہوتا ہے ڈوٹ ایڈیو جو ہوتا ہے ڈوٹ ٹی بی لیکن ہم کیا کرنے اس کو میں چاہتا ہوں کہ ہم سارا ڈیٹا پرابیٹلی رکھیں یعنی ایک کمپنی ہے تو اس ایک کمپنی کے اندر ہی ڈیٹا رہے وہ ڈیٹا بہار نہ جائے تو حادث ڈوٹ لوکل ہم ریکمنٹ کرتے ہیں اور اکسریت کے اندر زیادہ تر کمپنیز جو ہوتے ہیں وہ آفلائن موڈ پر کام کر رہی ہیں اور وہ حادث ڈوٹ یعنی کمپنی نیم نیم سپیس ڈوٹ لوکل آ جاتا ہے تو ڈوٹ لوکل پر ہم ورک کریں گے اور یہ جو نام ہوتا ہے ہمارا کون سا نام ہوتا ہے FQDN یعنی فلی کالی فائد ڈو میں نیم ہوتا ہے ہم نے نیکسٹ کیا نیکسٹ کے بعد اب آپ دیکھے گا گائز یہ دو چیزیں اپنے پاس خود سے انسٹال کرتا ہے جب ہم ایکٹیو ڈیریکٹری انسٹال کرتے ہیں تو ایکٹیو ڈیریکٹری میں جو کمپلسری ہے وہ کیا ہے دی این ایم ڈی این ایس سوری ڈو میں نیم سسٹم جو ہے جسے یہاں شو کرا رہا ہے ڈی این ایس کیا ہے بہت ایمپورٹنٹ چیز ہے یہ آئی پیس کو ریزول کرتا ہے کیسے کرتا ہے اس کو ہم باقو بھی جانے گے فلحال فل وقت ہم اس پر چیک لگا کر رکھیں گے یہ انسٹال کرنا ضروری ہے انٹریگریٹیڈ ہے اور نیکس ویڈیوز میں ہم اس کو صرف ڈی این ایس سرور بھی پڑھیں گے بڑھے ڈیٹیل میں کہ ڈی این ایس سرورز کیا ہوتے ہیں اچھا اس کے علاوہ دیکھیں گلوبل کیٹلوگ جی سی اس کو ہم انچیک کرنے کی اتھولیٹی ہمارے پاس نہیں ہے یعنی ہم اس کو انچیک نہیں کر سکتے اور جی سی کا مطلب ہوتا ہے انڈیکس انڈیکس سے مراد جو سکیما ہوتا ہے ہمارا یا جو ڈومین ہوتا ہے وہ تمام اوبجیکٹس ڈھونٹا ہے اپنے کہ میرا فلا چیز کہاں رکھی ہے فلا چیز کہاں رکھی ہے تو اس کا جو انڈیکس ہوتا ہے وہ جی سی ہوتا ہے یعنی گلوبل کیٹلوگ اور سرور اسی کی مدد سے تمام چیزیں دیکھتا ہے یہ سرور کے لیے امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے نہیں ہے تو اسے ہم چیک لگ رہے ہیں فوریس فنکشنل لیویل پہ آتے ہیں تو دیکھے گا کہ جو فوریسٹ ہے اس کا جو فنکشنل لیویل ہے وہ کون سا ہے یعنی پورا جو جنگل ہے اس میں جتنے بھی سرورز لگیں گے اس میں کون سا سرور ہم انسٹال کر رہے ہیں تو ہم نے کون سا ریکمنٹ کیا ہوئے ونڈو سرور دوہدار بارہ آر ٹو دوہدار آر ٹو پرانے فیچرز ہیں پرانے سرورز ہیں تو ابھی ہم لیٹس چونکہ آگے بڑھتے ہوئے جا رہے دو تو ونڈو سرور دوہزار بارہ ہی کو سیلیکٹڈ رکھیں گے ڈومین یعنی اس ڈومین یعنی اس باؤنڈری میں جو کہ حادث ڈوٹ لوکل ہے اس میں کیا رہے گا ڈومین فنکشنل لیویل اس میں تو ہواوہ انسٹال ونڈو سرور دوہدار بارہ تو گنجائش ہی نہیں ہمارے پاس اچھا یہاں پر کیا مانگ رہے ہیں ڈی ایس آر ایم ڈیریکٹری سرویسز ریسٹور موڈ گائز یہ ایک ایسا پاسفرڈ ہے جب ہم ایکٹیو ڈیریکٹری کی بیکپ کی کلاس لیں گے تو یہ پاسفرڈ ہمیں وہاں درکار ہوگا ریکوارمنٹ میں آئے گا تو آپ یہاں جو پاسفرڈ دیں وہ بھی کامپلیکس دیجئے اور وہ بھی یاد رکھیں کیونکہ جب ہم ایکٹیو ڈیریکٹری کا بیکپ لیں گے تو ہمیں وہ چیز بڑی کام رہے گی یہ پاسفرڈ کام کا ہے اس کا مقصد یہ ہی ہے کہ یہ پاسفرڈ جو ایکٹیو ڈیریکٹری کا بیکپ لے رہا ہو وہ کوئی ایرہ غیرہ نہیں ہو وہ سرور ایڈمنیسٹریٹر ہی ہونا چاہیے اور اسی سے ہم کام کریں گے تو یہاں بھی میں نے پاسفرڈ وین 2012 دیا ٹیپ کر کے وین 2012 کر دیا وین 2012 کر کے ہم نے نیکس کرا نیکس سٹیپ پہ آتے ہیں اٹھ ڈیلیگیشن فور دیس ڈینس سرور کین نوٹ بی کریٹیڈ اچھا ابھی تک یہاں ڈینس کوئی ہے نہیں تو فیلال ہم اس کو جس نیکس کر دیتے ہیں اب ڈینس خود سے کریٹ کرے گا اور اس میں یہ رولز جو آئی پیز ہوتے ہیں اس کو کیوڈیز ریزولٹ کرتے جائے گا وہ کیسے اس پہ ضربات کرتے ہیں فیل وقت یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے نیٹ بائیوز نیم اسائن کیا یہ نیٹ بائیوز کا مطبع وہ ہوتا ہے جب آپ بائیوز کے اوپر بوٹ کر آتے ہیں وینڈوز وغیرہ کرانے کے لئے تو وہ جو نام دے گا وہ کمپیٹر کی ڈومین کا نام دے گا تو ہمارے کمپیٹر کی ڈومین کا نام حادث.local ہے چونکہ حادث آ گیا تو نام یہاں اگر آپ کی ڈومین کا نام ictc ہے فہاد ہے طلح ہے ubl ہے آپ نے ubl.local کیا اور اگر یہاں ubl آ گیا .local سے پہلے والا پھر اس میں یہ صحیح کام کر رہا ہے ہم نے نیکسٹ کیا نیکسٹ کے بعد اچھا جی اب یہ تمام جو فائل ہے ہماری جو location ہے active directory ڈومین سرویس اس کا جو ڈیٹا بن رہا ہے جو ڈیٹا جا رہا ہے سیو ہونے وہ کہاں جا رہا ہے ڈیٹا بیس فولڈر میں جا رہا ہے سی ڈرائیب میں وینڈوز کے اندر ایک فولڈر بنتا ہے ڈیٹی ڈی ایس کا وہاں پہ جا رہا ہے اور ڈی اینس کی جتنا بھی ریکوڈڈے وہ ہمارے سیس وولیم میں جا رہا ہوتا ہے یہ بھی کہا ہے سی وینڈوز سیس وولیم اگر اس کو چینج کرنا چاہے تو چینج کر سکتے لیکن یہ ریکمینڈیٹ نہیں ہے جہاں یہ سی میں رکھا جا رہا ہے تو جانے دیں کیونکہ سرور مشین کے اندر آئیس کسی کے تھرو ہارڈ ڈرائیبز زیادہ بہتر لیاؤڈ پہ لگتی ہیں کہ اگر ایک ڈیمیج بھی ہو جائے تو سرور کا ڈیٹا لوسٹ نہ ہو تو آپ اسے یہیں سیٹ رہنے دیں اور نیکس کر دیں جیسا ہے ریکمینڈیٹ یعنی اس کو سٹال کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے جو جو کونفیگریشنز آپ نے کرنی وہ سب یہاں دیکھیں اس نے اس پین پہ دے دیں ایک دفعہ آپ اس کو ریویو کر لیں پڑھ لیں اگر صحیح ہے تو آپ نیکس کر دیں نیکس کے بعد وہ تمام چیزیں چیک کرے گا اگر کمپیٹر میں آئی پی ہے تو وہ ٹھیک ہے کوئی ایرر نہیں دے گا کمپیٹر کا نام سہی سے سیٹ ہے تو وہ کوئی ایرر نہیں دے گا اگر کوئی مسئلہ ہوگا کوئی چیز خراب ہو کوئی ڈیوائس خراب ہو ہارڈویر کامپنیٹس کے مالی سے تو یہاں پر ایرر جنریٹ کر سکتا ہے ورنہ یہ تمام چیزیں چیک کر کے کیا لکھا آگیا جو ہمارے پاسٹ ہو کے سکسیسپلی اب ہم سمپلی کلک کر سکتے ہیں اور انسٹرول کر سکتے ہیں جیسے انسٹرول پر کلک کر ہمارا اب اصل مائنوں میں ایکٹیو ڈیریکٹری کے بات ڈی سی ڈومین کنٹرولر ہم نے پروموٹ کیا اور اسے ہم نے حادث ڈوٹ لوکل کے نام سے کونفیگر کر دیا آئی ہاپ گائز آپ کو باقو بھی تمام سٹیپس سمجھ آئے اور پریکٹیکل بہت آسان ہے بنیزبط تھیوری کے تھیوری اس سیچویشن بھی مشکل تھی کیونکہ اس کے مقصد اس کے پرپوسیز وہ زیادہ بڑے اور لیندی تھے اس کے برعکس آپ کو یہ تھوڑی سے مشکلات رہی ہوں ورنہ بہت ایزی ہے اگر سمجھ آنے لگے تو تو ایکٹیو ڈیریکٹری کے تھوہ ہم سیمیٹی پرسن کوششن ہمارے مارکٹس میں ہوتے انٹریبیوز میں آپ کو اس چیز کے مطالق یہ تمام ٹاپکس کلیر ہونے چاہیے سرور خود سے ریسٹارٹ مانگے گا اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمپیٹر اس بینگ ریسٹارٹ کیونکہ ایکٹیو ڈیریکٹری یا سٹول ہو جائے یا ریموف کرنے پر ہمارا سرور ریسٹارٹ ہوتا ہے کلوز کرتے ہیں یہاں سے سے کلوز کرتے ہیں اتنی دیر میں خود سے ایکشن لے کے ریسٹارٹ کردے گا تھوڑا سا انتظار کرتے ہیں ریسٹارٹ کے بعد ہم واپسی ملتے ہیں بیوہیون اٹیو بیوہیون بڑا ساانت آر 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 آ کنٹرول الٹر ہم نے دبایا دبانے کے بعد اب دے سکتے ہیں کہ ایڈبانیسٹریٹر سا پھل ہمارے ڈومین کا نام آ گیا جو کہ حادث ہے حادث ڈورٹ لیکل اور آنے کے بعد ہم نے اس مشین پہ جیسے یہاں کلک کر کے پاسورٹ حکا جو پاسورٹ تھا وہ ختم نہیں ہوگا وین 2012 اور اب کے دفعہ ایکٹیو ڈائریکٹری اور ڈومین سرویسز ہماری سٹالڈ ہیں اور اس سرور پہ ہم دیکھتے ہیں جس لاسٹ ایک اور کام کرتے ہیں اور ہم اس ویڈیو کے اختدام کرتے ہیں یہاں تک تمام باتیں کلیر ہو جائیں آرائٹ سو گائز اب دیکھیں ایکٹیو ڈائریکٹری ڈومین سرویسز یہ آگئی اور اس کے ساتھ اس نے ڈین ایس کے سرور پہ خود سے انسٹالڈ کیا اب پہچان کرنی ہو ایکٹیو ڈائریکٹری پہ کلک کر لیں یہاں پر آنے کے بعد جو پول ہمارا یہاں نظر آ رہا ہے اس پہ آپ رائٹ کلک کر کے کہاں آ جائیں ایکٹیو ڈائریکٹری ڈومین یوزرز اور کمپیٹرز پہ آ کے کلک کر لیں یعنی ہم جہاں سے پہچان کر سکتے ہیں یا آپ ٹولز پہ آ جائیں اور یہاں سے بھی آپ آ کے ایکٹیو ڈائریکٹری یوزرز اور کمپیٹرز پہ کلک کریں اور آپ دیکھ سکتے ہیں اسی ٹول کے اندر ہمارے پاس ایک اور سرویس آگئی ہے گروپ پولیسی مینجمنٹ جو کہ گروپ پولیسی کو ہم کونفیگر کریں گے جیسے ہم شورٹ فارم میں کہتے ہیں جی پی ہو اور چاہیں یہی سے بھی ہم دی این ایس تک آ سکتے ہیں فیلحال میں نے کہاں پر آتا ہوں ایکٹیو ڈائریکٹری یوزرز ان کمپیٹرز اور یہاں پر کلک کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو حادث ڈوٹ لوکل ہے وہ یہاں سرور آگیا اور اس پہ اگر میں کلک کروں یہاں پر اور اس کے یوزرز کی طرف آؤں اگر دیکھیں آپ اس کے بلٹن کمپیٹرز ہمارے یہاں سارے آئیں گے دومین یعنی ڈی سی ہمارا کون سا چلے بھی سفل وقت سرور ون ہے اور اس کے پاس کیا ہے جی سی ہے یعنی گلوبل کیٹ لوگ ہے اس کے علاوہ اگر سب سے لاسٹ والے پر آکے میں کلک کروں یوزرز تو ہم یہاں سے یوزرز اور گروپ وغیرہ بناتے ہیں اور اگر میں یہاں سے اس کا ٹائپ اگر تھوڑا سے بڑھا دوں تب یہ کون سے یوزرز ہیں ان کے کیا کام ہیں ایڈمنیسٹیٹر کیا ہوتا ہے انٹرپرائز ایڈمن کیا ہوتا ہے ان سب پر ہم آنے والی ویڈیوز پر ڈیٹیل میں بات کریں گے اس ویڈیو کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ ایکٹیو ڈائریکٹری تک اور ڈی سی کو پروموٹ کرنے تک ہم چیزیں بات کر لیں اور آئی ہاپ آپ کو یہاں تک تمام ٹاپک سمجھ آئے ہوں کینسل کیجئے کینسل کرنے کے بعد ایک کام کرتے ہیں ہم نے اس کا بھی ایک سنیپ شوٹ لے لیتے ہیں کیونکہ ہمیں بار بار ڈی سی تو بنانے کا ٹائم نہیں ملے گا تو ہم کیا کریں گے جو نیکس پریکٹیکلز کریں گے وہ سنیپ شوٹ کی بزریا کر لیں گے تو وی ایم پہ ہم آئے آنے کے بعد سنیپ شوٹ پہ کلک کر رہا اور یہاں سے اس کا سنیپ شوٹ لے لیتے ہیں ٹیک سنیپ شوٹ اور اس کا نام دے جاتا ہوں ہمیں ڈومین کیونکہ ڈومین ہم نے بنایا کس نام سے بنایا بھائی ہادیس ڈوٹ ڈوٹ ڈوکل ٹھیک ہے ٹیک ہے ٹیک سنیپ شوٹ کر رہا اور اس کا بھی سنیپ شوٹ ہم نے سکسیسفولی کر لیا اب اگر میں چاہوں واپس پیچھے آنا چاہوں کچھ منٹس پہلے کی باتیں ہمارے ایسا یہ جب تک ہم نے وہاں پر ایکٹیو ڈائریکٹری انسٹال نہیں کری تھی جب ایکٹیو ڈائریکٹری انسٹال کر لی تو ہم نے اس کے دوسرے سنیپ شوٹ لے لیا تو اب میں پیچھے آنا چاہوں تو واپس پیچھے بھی آ سکتا ہوں واپس آگے آنا چاہوں تو واپس یعنی ڈومین سرویسز تک بھی آ سکتا ہوں پہچان یہی سرور مینجر پہ آئے دیکھیں اس پہ ADDS دکھ رہا ہے آپ کو یہاں پر دیکھنا پڑے گا میں دیکھیں گائز یہاں پر کوئی سرور اسٹال نہیں ہے یہ بلکل فریش انوارمنٹ میں آگئے اگر میں دوبارہ سے اسٹال کرنا چاہوں تو میں اس پہ پریکٹیس بھی کر سکتا ہوں اور چاہوں تو سٹوڈنٹس کو اس لیب میں پریکٹیس بھی کر رہا سکتا ہوں اس پی سی پر کہ بھائی یہاں پر کوئی دی سی ہے ہی نہیں آپ بنا لو یہاں سے آکے ہم سٹول کر سکتے ہیں ایڈرولز لیکن اگر کوئی سٹوڈنٹ آلیڈی پڑھ چکا ایکٹیو ڈیریکٹری تو وہ کہاں پر آئے وی ایم پر آکے اسی سنیپ شوٹ کے بدولت یہاں دومین پر کلک کرے گا اور یس کرے گا تو وہ کہاں پر آجائے گا واپس دومین تک آجائے گا تو یہاں آپ کو سنیپ شوٹس کا اصل مقصد اب کلیار ہو گیا اس سنیپ شوٹس ہمیں لاس ویڈیوز میں الگ سپریٹلی بھی ڈیسکس کر لیے ایکٹیو ڈیریکٹری انسٹولیکشن کے ساتھ بھی بہت خوبی جان لیے تو آئی پی دین ہی ہوتے سب سے پہلے کمپیٹر کا نام چینج کرنا ہوتا ہے رول انسٹول ہون کرنا ہوتا ہے ہم نے ایکٹیو ڈیریکٹری انسٹول کرنے کے لیے اور اس کے چند فیچرز اسٹیپ فولو کرتے ہیں ہم نیکس نیکسٹ کرتے ہوئے آتے ہیں اور ڈیسی کو پروموٹ کرا کے ہم ایکٹیو ڈیریکٹری سرویسز کو انسٹول کر لیتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں ہم اس میں ایکٹیو ڈیریکٹری 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 سرویسز انسٹول ہے تو آئی ہاپ گائز آپ کو یہاں تک تمام باتیں کلیر ہوئی ہو ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں جب تک میں سرور کو کیا کرتے ہیں شٹ ڈاؤن کرتے ہیں اور نیکسٹ ویڈیو تک کلیر پرپریشن کرتے ہیں آپ اتنا خیال رکھئے اس ویڈیو تک کی پریکٹریس کیجئے شکریہ مان اللہ